اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹراؤزر کا خوبصورت سا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ٹراؤزر کو فول کر لینا ہے اور فول کرنے کے بعد اس کی جو میرمنٹ ہے وہ 8.5 انچیز ہے اور یہ میں نے ٹراؤزر کی فرنڈ سائٹ پہ اس طرح سے نشان لگا لیے ہیں اور ایک انچ کا مارجن رکھے ہم نے ایک سیدھی لائن لگا لینی ہے لائن لگانے کے بعد ہم نے ایک فیبرک لے لینا ہے اس کی ویڈھ یہاں پہ میں نے 3 انچ لی ہے اور اس کی جو لیند ہے وہ ہم نے اپنے ٹراؤزر سے ایک انچ زیادہ لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک ایکسرا فیبرک لے لینا ہے جس کی لیندھ اور ویڈ 2 انچ ہے یعنی 2 بائی 2 کا ہم نے ایک فیبرک لے لینا ہے اور ہم نے اس کو اس طرح سے فول کر کے ایک ٹرائنگل کی شیپ دے دینی ہے اس کے بعد ہم نے اپنے لائن مارک کی ہے ہم نے اپنے فیبرک کو اوپر کھیں گے اور ہم نے جو ٹرائنگل بنایا ہے اس کی ٹرائنگل کی کھلی والی سائٹ کو ہم پیر کے دوسری طرف رکھیں گے یعنی اس طرح سے ہم نے اپنے ٹرائنگل کی جو شیپ ہے ہم نے اپنے ٹرائنگل کو ایک ہی پیٹرن میں رکھنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کی سلائی لگاتے جانا ہے ہم نے پوری لائن پہ ٹرائنگل کو سٹیچ کر لینا ہے ایک ہی سلائی میں ہمارا ٹرائنگل ہمارا فیبرک سٹیچ ہوتا جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنی ایک لائن کو کمپلیٹ کر لیا اور اب میں نے اپنی دوسری سائٹ پہ لائن لگانی ہے تو ہم نے ٹرائنگل کو ایک دوسرے کے پیررل نہیں رکھنا بلکہ اوپوزٹ ڈائریکشن میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے ٹرائنگل کو رکھنا ہے اور ٹرائنگل کی اینڈ سائٹ ہے وہاں پہ ہماری دوسری لائن کی ٹرائنگل کی شروع کی سائٹ آئے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے اس سائٹ پہ بھی اپنے ٹرائنگل کو سٹیچ کر لینا ہے اور یہی دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کے ٹرائنگل ایک دوسرے کے پیررل نہیں آئیں اگر آپ کے ٹرائنگل ایک دوسرے کے پیررل آئیں گے تو آپ کا زگ زگ ڈیزائر نہیں بنے گا تو آپ نے اسی طرح سے دھیان رکھتے ہوئے سلائی لگا لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے بھی میں نے اپنے دوسری سائٹ سے بھی اپنے ٹرائنگل کو سٹیچ کر لیا ہے پھر دیکھیں ہم نے اپنے دونوں سائٹ پہ ٹرائنگل کو سٹیچ کر لیا ہے سٹیچ کرنے کے بعد ہم اپنے ایکسٹرہ فیبریک کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے کورنر پہ سلائی لگا لینی ہے پورے پیٹرن پہ ہم نے اسی طرح سے سلائی لگا لینی ہے تو جب تک میں سلائی لگا رہی ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہن سکیں تو یہاں پہ میں نے ایک سائٹ پہ سلائی لگا لی ہے اور اب ہم نے اپنے دوسرے سائٹ پہ بھی اسی طرح سے سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد ہم نے اپنے فیبرک کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم سلائی لگا لیں گے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں فیبرک کو کس طرح سے فولڈ کر رہی ہوں اور اسی طرح سے ہمارا یہ پیٹرن گم سلائی کی طرح سے اٹیچ ہو جائے گا اور ہم نے اسی طرح سے اپنے پورے فیبرک پہ سلائی لگا لینی ہے سلائی لگانے کے بعد دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے سلائی لگا لینی ہے نیچے سکین فیبرک لگایا ہے اس کے نیچے آپ پیپر پٹی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا فیبرک ہارڈ ہو جائے تو آپ یہاں پہ پیپر پٹی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیپر پٹی نہیں لگائی میں نے سیمپل فیبرک لگایا ہے تو آپ تو فیبرک کے ساتھ پیپر پٹی کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں تھی میری ویڈیو کی فائنل لک I hope آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا اگر ڈیزائن پسند آیا تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ